مدینہ ٹاؤن سائیڈ مناسب قیمت میں ہے آپ پلوٹ کی لوکیشن پر جائیں تو اس پرائیس رینج میں گھرنٹی ہے کہ آپ کو اتنا اچھا حبصورت پلوٹ نہیں ملے گا جو چھوٹے آپشن چاہتے ہیں چار پانچ مرلے کا ان کے لئے یہ بیسٹ ہے کیونکہ ایسا پلوٹ بار بار نہیں ملتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیری سے ہوں گے میں ہوں زین اور آپ دیکھ رہے ہیں زین ٹی وی جو آج کا میں آپشن لے کر رہا ہوں ساڑے چار مرلے کا پلوٹ نہائید حبصورت پلوٹ دیمائنشن وائز جو ہے اس کا پرفیکٹ اور ایریا کے لحاظ سے بھی پرفیکٹ ہے پرائیس ہے جو وہ بھی اس کی ریزنیبل ہے میں آپ کو اس کا کمپلیٹ ٹور کرواتا ہوں ڈیویلپ ایریا کے اندر ایریا جو ہے اس کا محمود آباد نئی آبادی ہے کمپیٹرائز موزیا ڈاکومنٹس اوکے کمپیٹرائز فرد ہوگا ڈاکومنٹس بالکل کمپیٹرائز ہیں اس وقت آپ سکرین پر پلوٹ دیکھ رہے ہیں پلوٹ کی لوکیشن اور پلوٹ کے ڈیٹیلز دینے سے پہلے میں آپ کو ایریا بتاؤں یہ ساتھ آپ دیکھیں رہائش رکھی ہوئی ہے بہترین قسم کے لوگوں نے رہائش جو ہے گھر بنا کر رکھی ہوئی ہے اس کے سامنے آپ دیکھیں تو یہ بھی آپ کو اندازہ ہو رہا جسٹ یہ گری سٹرکچر بناوا ہے نیو گھر بیلڈ ہے اور اس کے بالکل سامنے بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی گھر بناوا ہے اور یہ نیو کنسٹرکشن اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں اس کے ساتھ بھی فانڈیشنز ہوئی ہیں یہ آپ دیکھیں یہ مین گلی ہے جو سولہ فیٹ آ رہی ہے یہاں پر یہ گلی ہے یہ درخت ہے یہ ریموو ہو جائے گا اور یہاں سے سٹریٹ آگے تارک نرسری کو جا کر یہ راستہ لگتا ہے جو گیس وہ آپ ٹاور دیکھیں یہ جو آپ کو ٹاور نظر آ رہا ہے یہاں سے جسٹ تھوڑا سا آگے لیفٹ جائیں تو گیس بھی اویلیبل ہے سیوریج بھی اویلیبل ہے یہ نئی عبادی ہے ان فیوچر بہت جلد انشاءاللہ یہاں پر بھی سہولیات آ جائیں گی گیس سیوریج بلکل قریب ہے تو بھی پلوڈ کی ڈیٹیل دیتے تھا ہوں ساڑھے چار مرلے سے تھوڑا سا کم ہے یہ پلوڈ میں آپ کو اس کا سائز بتاؤں گا آپ اس کی میجرمنٹ کر سکتے ہیں دو سو بہتر سکیر فیٹ کے لحاظ سے اس کا مرلہ آپ میجرمنٹ کر سکتے ہیں جہاں پر یہ بائیک کھڑا ہے یہ ایکچول میں پلوڈ ہے اس کا فرنڈ ہے وہ پچیس فیٹ ہے بیک سائیڈ بھی اس کی پچیس فیٹ ہے اور دونوں سائیڈ کو اگر آپ راؤنڈ کریں تو دونوں سائیڈ جو ہے فورٹی ایٹھ فیٹ اس کی جو لیندھ بنے گی آٹھ فیٹ گلی ڈال کر تو پچیس فیٹ فرنڈ کے ساتھ بہترین قسم کی کنسٹرکشن ہو جاتی ہے پچیس فیٹ فرنڈ ایک ڈرائنگ روم بڑا کار پورچ فرنڈ پر بن سکتا ہے ساڑھے چار مرلہ پلوڈ جو لوگ پانچ مرلہ ریکوائر کرتے ہیں ان کے لیے یہ سوٹیبل آپشن ہے ساڑھے چار مرلہ اور پانچ مرلہ میں ایسا جو کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا آپ آس پاس کی کنسٹرکشن کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پلوڈ نہائید خوبصورت اور جو اس کا ڈیمنشن ہے وہ پرفیکٹ ہے سائز آپ کو ویڈیو میں اندازہ ہو رہا ہے اگر نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو اس کا فرنڈ ہے وہ بہت خوبصورت یہ آپ دیکھیں جیسے یہ آپ کو ایلیویشن اس کا نظر آ رہا ہے ایسے ہی فرنڈ پر ڈرائنگ روم اور بڑا جو ہے یہاں پر آپ گیٹ بھی لگا سکتے ہیں ایسے ہی سیم اس کے یہاں پر کنسٹرکشن ہوگی بجلی اویلیبل ہے نئی عبادی ہے تو جو سیوریج ہے وہ بلکل قریب ہے یہ بلکل قریب آگے یہاں پر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ جو آپ درخت دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ آگے بلکل روڈ ہے اور یہاں بلکل یہ جو وائٹ ٹینکی ہے اس کے ساتھ لیفٹ سائیڈ پر گیس بھی اویلیبل ہے سیوریج بھی یعنی نکاسی کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا اس طرف سے آپ یہ نیچے سے میں دکھا دیتا ہوں کمپلیٹ آپ کو تاکہ ڈیٹیلز دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے ویڈیو کی ڈوریشن تو تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے لیکن آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے ایک دفعہ ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھ لیں تو دوبارہ آپ کو پلوٹ کی ڈیٹیلز کے حوالے سے ساری سمجھ آ جاتی ہے پھر فیزیکلی وزٹ کر کر آپ اس کا فائنل ڈیسیجن بھی کر سکتے ہیں تو یہ پلوٹ ہے اس طرف سے آپ دیکھیں ساڑھے چار مرلے سے تھوڑا سا کم ہے پچیس بائی اٹھالیس اس کا سائز ہے تو ابھی اس ساڑھے چار مرلہ جو پلوٹ ہے اس کی میں آسکنگ پرائس آپ کو بتا دیتا ہوں جو پرائس میں آپ کو بتاؤں گا اس میں اگر آنڈ سپارٹ آنڈر کے ساتھ بٹھا کر اگر اس میں کمی بیشی ہو سکی تو آپ کے ساتھ کروا دی جائے گی اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں اس گھر کے ساتھ ایک پلوٹ سیل ہوا ہے یہ دونوں ہاؤس کے جو میڈ میں یہ جو پلوٹ سیل ہوا ہے یہ دو لاکھ اور اسی ہزار روپے مرلہ سیل ہوئی ہے ساڑھے چھے مرلے کی حویلی تھی جس کی میں نے بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی یہ سیل ہوئی ہے دو اسی کے مطابق تو یہاں پر یہ خوبصورت سیل ہڑھے چھار مرلے جو اس کی آسکنگ پرائس ہے وہ میں لمسا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور پر مرلہ کے لحاظ سے بتا دیتا ہوں جو آسکنگ پرائس ہے اس کی وہ ہے بارہ لاکھ روپے تقریباً دو لاکھ اور ستر ہزار روپے کے قریب پر مرلہ پڑتا ہے تو اس کی یہ آسکنگ پرائس ہے کانٹیکٹ نمبر سکرین پر ہے کانٹیکٹ نمبر کے طرح آپ مجھ سے رابطہ کر لیں ایک ہارٹ آٹم ہے ایس ایس پاسیبل رابطہ کریے گا ویٹ نہ کریے گا کیونکہ یہ آپشن مس ہو جائے گا اور انویسمنٹ کے لحاظ سے بھی بہت ہی اچھا آپشن ہے سو چھوٹا آپشن پانچ مرلہ یا چار مرلہ کے جو بجٹ کے لوگ ہیں ان کے لیے نہائی سوٹیبل آپشن ہے مجھ سے ایس ایس پاسیبل رابطہ کریں اس کو لے کر اگر آپ چھوڑ بھی دیں گے تو آنے والے وقت میں اس کی پرائس انکریز ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ آج کا آپشن آپ کو پسند آیا اگر آپ کو اس کی کمپٹیٹ سمجھ آگی ہوگی تو آج تک لئے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اس طرح نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ